اسلام علیکم دوستو میں ہوں سامن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں سامن ساری ٹیک دوستو آج میں آپ کو وٹس ایپ کی تین نیو اپ ڈیٹ فیچر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی کول فیچر ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگ ابھی تک نہیں جانتے اور لاس والا فیچر جس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی نہیں جانتا تو چلیے وہ کون سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گائز آپ بات کرتے ہیں وٹس ایپ کے پہلے فیچر کی جو کہ بہت ہی زبدست ہے آپ اپنے ایک وٹس ایپ کو چار چار مبائلوں میں ایٹ اٹائم چلا سکتے ہیں جی ہاں دوستو ایسا بالکل پاسیبل ہے اس کے لیے آپ نے لنک ڈیوائز پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے دوسرے مبائل میں وٹس ایپ کو انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کیو آر کورڈ کو سکین کرنا ہے اس طرح آپ اپنے ایک وٹس ایپ کو چار مبائلوں میں ایٹ اٹائم چلا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی کمال کا فیچر ہے آپ بھی اس کو یوز کریں اور اس فیچر سے فائدہ اٹھائیں گائز آپ بات کرتے ہیں ورس ایپ کے سیکنڈ فیچر کی جو کہ بہت ہی کول بہت ہی امیزن فیچر ہے تو کیا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کسی فرینڈ کی چیٹ کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں یا کسی کی نظروں سے چھپانا چاہتے ہیں تو آپ سمپل ورس ایپ میں بلکل چھپا سکتے ہیں اب ایسا پاسیبل ہے کیونکہ ورس ایپ نے جو فیچر لانچ کیا ہے اس میں آپ اپنے فرینڈ کی چیٹ کو لاک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اس فرینڈ کی پروفائل میں جانا ہے یہاں سے آپ نے چیٹ لاک پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے جیسے ہی آپ انیبل کر دیتے ہیں تو آپ کے اس فرینڈ کی چیٹ لاک ہو جائے گی آپ کی پرمیشن کے بغیر اس چیٹ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا جو کہ بہت ہی امیزنگ فیچر ہے آپ بھی اس کو یوز کریں اور اس فیچر سے فائدہ اٹھائیں آپ بات کرتے ہیں ورس ایپ کے تیسرے فیچر کی جو کہ بہت ہی کمال کا فیچر ہے یہ فیچر مجھے بہت ہی پسند آیا ہے وہ کیا ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم کوئی میسیج ٹائپ کرتے ہیں اور وہ اپنے کسی فرینڈ کو سینڈ کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ میسیج سینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا تو ہم اس کو ڈلیٹ ایوریون کر کے اس کے پاس سے بھی ڈلیٹ کر دیتے ہیں لیکن اب ڈلیٹ ایوریون کرنے کی بجائے آپ اس میسیج کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جی ہاں فرینڈز ایسا بلکل پوسیبل ہے آپ اس میسیج پر ٹائپ کر کے رکھیں گے اس کے بعد آپ نے تری ڈاٹ پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے اس میسیج کو ایڈٹ کرنا ہے اور دوبارہ سے ری ٹائپ کرنا ہے اس طرح سے آپ اس میسیج میں سے جو مسٹیک ہوئی تھی اس کو آپ ریموو کر کے آپ نیو میسیج ٹائپ کر کے اپنے فرینڈ کو سینڈ کر سکتے ہیں اور یاد رہے آپ اس میسیج کو صرف پندرہ منٹ کے اندر اندر ہی ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ میسیج ایڈٹ نہیں کر سکتے آپ جی تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو اس میں آپ کو کون کون سے فیچر پسند آئے ہیں کون کون سا فیچر آپ پہلے یوز کر رہے ہیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ